موسیقی 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 ہیں انہوں نے ہمیں یہ بول سے دی ہے جو کی گیلی مٹی اور جو فروٹس کے بیس ہوتے ہیں ان سے مل کر تیار کی گئی ہے اور یہ جو بول ہے یہ ہم جمین میں گاڑ رہے ہیں جس سے کہ یہاں پیٹ پودے اگ سکے اور اگنے کے بعد جو جانور اپنا پیٹ نہیں بھر پا رہے ہیں وہ اپنا پیٹ بھر سکے اور جو جانور شہری شیطر میں نے جا کر یہاں ہی پہ رہے اور یہاں ہی پہ ان کا بھرن پوشن ہو بہر بود نام بتائیے میرا نام بندینا سونی ہے باتائیے کیا کیا آج آپ نے آج ہم نے ہماری پردھانہ ساریش ڈاکٹر راش شری شرما تیتاہ نسز پرہباری سپنا چودی کے نیتراتو میں ہمارے گھر کے آس پاس کے پہاڑی شیطر میں کچھ بیج اکٹے کر کے ان کی بولز تیار کیے جنہیں ہم یہاں پے ڈالنے آیا ہیں اور ان سے جانوروں کو بہت فائدہ ہوگا جس سے جو برک شکے گئے ان پر سبجیاں اور فل فروٹ اک سکتے ہیں جس سے وہ اپنا کھا کر اپنا پیٹ بڑھ سکتے اور وہ ہمارے شہری شہری شیطر میں نہ آئے اس وجہ سے ہم نے یہ بولز تیار کری ہے نام بتائی آپ کا میرا نام سونل ساکلا ہے آپ نے کیا سپیشل کیا آج ہم نسس کیم کی طرف سے جنگلی علاقوں میں شہری شیطر سے باہر ایسے پیٹ کو دے لگانے آئے جو کی پشو پکشیوں کا پیٹ بھن سکتے تاکہ اور جنتا کو بھی جاگرک کرنے آئے کہ وہ اگر پہاڑی شیطر میں اس طرح سے گھومنے جائے تو اپنے ساتھ اس طرح کی بولز تیار کر کے لے جائے جو کی پیڑ اگانے میں بہت ہی سائک ہوتی ہے یہ بولز بیجو اور گوبار اور مٹی کے دوارہ تیار کی گئی ہے اور یہ ایک سائر تک خراب نہیں آتی ہے اور ان سے کافی ایسے پیڑ اگ سکتے جو کی جیو جنتو کا پیٹ بھر سکتے ہیں اور جیو جنتو کا اپنا پیڑ بھننے کے لیے شہری شیطر میں نہیں آنا پڑے گا وہ جنگل میں رہ کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں یہ پیڑ سبجیا پلو آدھی کے ہو سکتے ہیں نام بتائی آپ میرا نام اکتا کمان آپ نے کیا کیا ہے اسپیشل آج ہم یہاں پر وولز لے کے آئے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اگا سکے وولز کو یہاں بھی سکے اور یہاں پر دو تین سال میں بڑے ہو کر یہ ورقس کے روپ میں بدل جائیں گے اور یہاں پر جیو جنتو کو کھانا بھی مل سکتے ہیں نام بتائی میرا نام پھوژا ماروٹیا ہے آپ نے کیا اسپیشل کیا ہے آج ہماری نسس کی گلس اسکول کی ٹیم یہاں آئی ہوئی ہے اور ہم یہاں پر پہاڑی شہتروں میں یہ بولز بنائی ہے کچھ خات سے اور چکنی مٹی سے جن کے اندر فل فروٹ اور سبجیوں کی بیج یہ پورانے جو ہم یہاں پہاڑوں میں لگائیں گے جس سے فل فروٹ کے پودے ہوں گیں گے اور جانور ان کو کھا پائیں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے جس کی وجہ سے وہ ہمارے شہروں میں نہیں آئیں گے اور ان سے منوشوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی جانوروں کو منوشوں سے کوئی نقصان ہوگا اور یدہ کدہ ہم ایسی چیزیں کرتے ہی رہتے ہیں نسس کی ٹیم سے یہ چیزیں ہوتی رہتے ہیں ہماری سکول کی طرف سے نام بتائیے انجلیا جمیرا